بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو یار ساؤتھ آفریقہ نے کمال کر دیا ساؤتھ آفریقہ نے وہ کام کر دیا جو تمام مسلم کنٹریز نے نہیں دیا 56 مسلم کنٹریز خاموش تماشاہی کل ملاکر اوائیسی کے 57 میمبرز ہیں جنہیں آپ کر سکتے ہیں دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں اب فلسین کے ساتھ 57 فلسین کے سوا 56 یہ سارے تماشاہی خاموش کسی نے جرد نہیں کیا وہ کام کر سکے جو کام کیا ساؤتھ آفریقہ نے بھائی ہم لڑ تو نہیں سکتے ہیں اگینسٹ اسرائیل میں نے کب کہا کہ ہم حملہ کریں اسرائیل کے اوپر یہ اسرائیل ہے یہ ویسٹ بینک ہے یہ غزہ ہے غزہ اور ویسٹ بینک یعنی کہ فلسین تو حملہ تو کوئی بھی مسلم کنٹری نہیں کر سکتا اسرائیل کے اوپر لیکن ایٹ لیسٹ ڈپلامیٹیکلی ہم ایکشن لے سکتے تھے لیکن کیا کریں یار اگر ڈپلامیٹیکلی کوئی ایکشن لیں اسرائیل تو جو ہمارا بوس ہے بڑا ہے واشنگٹن دی سی نیو یارک شاید وہ ناراض نہ ہو جاتا اس کے لیے سب تماشا ہی شرم کی بات ہے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کیا کیا ساؤتھ آفریقہ نے جو کسی بھی مسلم کنٹری نے نہیں کیا کسی کو جررت نہیں ہوا وہ کام کر سکے ساؤتھ آفریقہ فائلڈ جنرسائیڈ کیس اگینسٹ اسرائیل ایٹ آئی سی جے ساؤتھ آفریقہ نے ٹوئنٹی نائن نومبر دو ہزار تئیس کیس کیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں یعنی کی ورلڈ کوٹ میں جو یوین کا ایک آرگن ہے آئی سی جے وہاں پر کیس کیا ساؤتھ آفریقہ نے کہ غزا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے نانصافی ہے اس کو بند کیا جائے اور ایک ایکشن لیا جائے اگینسٹ اسرائیل کیونکہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ قتلہ ہو رہا ہے غزا کے اندر اور یہ ریفرنس دیا اسرائیل نے یوین کے قانون کا جنائیٹن نیشنز جنوسائیڈ کنونشن آف نائیٹن فورٹی ایڈ یہ قانون ہے ایک لاہ ہے کنونشن ہے جو یوین نے پاس کیا تھا فورٹی ایڈ میں نون آئیز جنائیٹن نیشنز جنوسائیڈ کنونشن آف نائیٹن فورٹی ایڈ دیورن سیکنڈ ورلڈ وار ٹو جو ورلڈ وار ٹو میں ظلم ہوا لوگ مرے اور ہولوکاسٹ ہوا جیوز کا بے نازے جرمن بے ہٹلر تو ہولوکاسٹ کے بعد اب ایک چلی کیا ہوا یہاں پر خود امریکہ نے کہا خود اسرائیل نے کہا یعنی کہ اسرائیل بنا تھا چودہ مائے فورٹی مائے فورٹی ایٹ کو اور یہ پاس کیا گیا تھا کنونشن دسبر فورٹی ایٹ کو تو اسرائیل نے خود کہا امریکہ کو یورپ کو یونائیٹن نیشنز کے اندر ایک لا پاس کیا جائے تاکہ فیوچر میں کوئی دنیا میں جنوسائیڈ نہ ہو سکے قتلیاں نہ ہو جو ہولوکاسٹ ہوا یہ کہیں ریپیٹ نہ ہو فیوچر میں کسی کنٹری کے اندر تو اسرائیل کے کہنے پر یہ لا پاس کیا گیا تھا یو این جنوسائیڈ کنونشن آف نائنٹین فورٹی ایٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنوسائیڈ اللیگل ہے اور کسی بھی کنٹری نے اگر یہ کام کیا قتلیاں کیا انسانیت کا اس کی خلاف ایک سٹرانگ ایکشن لیا جائے گا تو ہر لحاظ سے اسرائیل جو ہے وائلڈ کر رہا ہے یو این جنوسائیڈ کرنشن آف نائنٹین فورٹی ایٹ کو تو اس کے لیے ایکشن لیا جائے اگنسٹ اسرائیل یہ کیس کیا رکس نہیں کیا آپ یوں سمجھ لیں کہ ساؤتھ آفریقہ نے اے فائر کیا ہے اسرائیل کے اوپر اب یہ فرائیڈے میں ہوا تھا ہیپنڈ آن فرائیڈے اور نیکسٹ ویک یعنی کہ کل منڈے آج ہے ٹیوزڈے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر اسی ویک میں اس کا ہیئرنگ ہوگا یہ بہت اچھی بات ہے یہ آئی سی جے نے نوٹیس بھیجا ہے اسرائیل کو کہ آئیں بھائی ہیگ میں آ جائیں نیدر لینڈز میں ہیگ میں اور آ کر اس کو فیس کریں آپ کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر ہم اس کا جواب چاہیے بہت اچھا کیا یار صدر امریکہ نے کمال کر دیا اچھا جی اس سے پہلے کیا ہوا تھا اس سے پہلے جب دو ہزار سترہ میں ظلم ہوا تھا یہ تو ظلم ہو رہا ہے کئی سالوں سے لے کر ویت دی روہنگیا مسلم یہ مسلمان ہیں روہنگیا برما میں میہ مار کی اندر جو وہاں پر ساؤزرن پارٹ ہے ریکھائین ظلم ہے سترہ میں بہت بڑا ظلم ہوا تھا یہاں پر لاکھوں کے ساتھ ان کو مارا گیا تھا تو جو روہنگیا کا جنوسائید ہوا تھا 2017 میں اس کے خلاف کیس کیا تھا 2019 میں دگمبیا ایک سمال مسلم کنٹری ہے افریقا کے اندر سمال مسلم کنٹری ہے چھوٹا سائی کنٹری ہے دگمبیا گمبیا نے کیس کیا تھا میہ مار کے اوپر روہنگیا جنوسائید کیس آف 2019 جس نے زلیل کیا میہ مار کو میہ مار کو جو زلیل کیا گمبیا نے وہ ابھی بھی یاد ہے میہ مار کو ابھی بھی گسیت رہا ہے میہ مار کو گمبیا آئی سی جے کے اندر سمال کنٹری ہے نئی پاکستان نئی ترکی نئی ایران نئی سعودی عربیہ نئی ملیشیا نئی قطر نئی ایجبت نئی یوئی یہ ہمارے بہت بڑے کنٹریز ہیں لیکن گمبیا ایس سمال کنٹری ہے ان ویسٹ آفریقہ اس نے کیس کیا تھا میہ مار کے اوپر غیرت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اور یہاں پر یہ کیس کیا ساؤٹھ آفریقہ نے کہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لیا جائے جو اس نے ظلم کیا غزا کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ بدن ٹو ٹری فور ڈیز یہ کیس کس طرح چلتا ہے آئی سی جے کے اندر اور وی ہوب کے کافی اچھا جو ہیں ایکشن لیا جائے گا اگنس اسرائیل جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر غزا کے اندر اب یہ ڈپلومیٹیکلی ایکشن تو ایٹلیس آپ لے سکتے ہیں لیکن کسی بھی دیش نے کسی بھی کنٹری نے یہ جرت نہیں کیا کہ کوئی کیس کرے اگنس اسرائیل ایڈی آئی سی جے کہ کہیں آمریکہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اس کو تو بھئی ناراض ہمیں کبھی نہیں کرنا اپنے ملک میں جو ہو تباہی ہو بربادی ہو لوگ مریں بچے باس آمریکہ کو خوش دکھنا ہے آمریکہ کو خوش دکھنا ہے بھائی واشنٹن ڈی سی نیو یار کو ناراض ہمیں کبھی نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں گے چاہے سعودی اریبیہ ہے چاہے وہ قطر ہے چاہے وہ یو ای ہے وہ ترکی ہے وہ پاکستان ہے وہ ایجبٹ ہے کوئی بھی دیش ہو ناراض نہیں کرنا آمریکہ کو چلیں جی دعا کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا ایکشن لیا جائے گا اگینسٹ اسرائیل جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ